ہم نے آج جو ہے ایک زبردست پروگرام ٹرانسمیشن ریکارڈ کیے دنیا کے تین اسوں سے پاکستان بھارت آسٹریلیا اس میں کچھ بڑی زبردست باتیں بھی ہوئیں کچھ لوگ یا ایکات صاحب بہت ہی کوئی پتہ نہیں بگڑے بچے والنے دیں گے میں نہیں کر رہا میں نہیں کھلوں گا وہ اس طرح پتہ نہیں کیا درہ دیکھیں اس کا ایک پرومو دیکھیں ایک جھلک دیکھیں پرومو نہیں ایک جھلک دیکھیں وہ باقاعدہ پروگرام آپ کل دیکھیں گے دیکھیں جھلک دیکھیں درہا اس کی دکھائیں بھئی ایر بچے صاحب ابھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے میرا ان کو چیلنج اب آئی سی سی کے ٹورنمنٹ میں پاکستان میں ورلڈ کپ ہوگا نہ آئیں تو مجھے بتائیں تو لے لیا بھائی تیرا چیلنج لے لیا پھر دنیا کی نامور ٹیم ابھی کھیل کر گئی ہے ہا تو نہیں آئیں گے انڈین ٹرکیٹ ٹین ٹیل سروایب اور پاکستان کرکٹ کو بھی بھارتی کرکٹ کی ضرورت ہے پتا دیں آپ کے خیل میں کس کا کتنا چانس ہے 51 پاکستان 49 انڈیا 50-50 انڈیا پاکستان میں سنی بھائی جی کے ساتھ میرے صاحب سے 60% پاکستان کو 40% انڈیا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان فیوریٹ ہے پاکستان یہ 50-50 کام ہوں گا پاک بھارت تاکرہ دو کے آج ریکارڈ کر لیا گیا ہے کل شام 7 بجے آپ دیکھ سکیں گے اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر جس کی ایک زبردست بات یہ کم از کم ہمارے ٹیم نے اتنا اچھا تو پرفارم کری لیا ہے کیا تو اس سے زیادہ پرفارم ہے کہ اب اس سے پہلے آپ کو بتا ہے جب بھی ہم کسی ورلڈ کپ سے پہلے بیٹھتے تھے تو مزاج ہی علب ہوتا تھا کہ اوہ جی پہلے آپ لوگ کبھی جیت تو جائیں وہ ہمیں کہتے تھے کبھی ورلڈ کپ میں جیت تو جاؤ آج ہم نے دیکھا سنیل گواسکر صاحب بہت سینیل گواسکر صاحب کی رائے ہے کہ اس میچ میں پاکستان کے جیتنے کا امکان ان کے خیال میں ففٹی ون پرشنٹ اور انڈیا کا فورٹی نائن پرشنٹ ہے یہ ان کی رائے اللہ کرے سے اور آپ کو بڑے لیجنری سر وہ پھر بگڑ گیا ہے آپ ان پہ وہ آپ پہ کیا ہو گیا تھا باقی تو لوگ دیکھ لیں گے پورا پرورام وہ بیسے بھی غصے میں لگ رہے تھے یہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جب پروگرام سٹارٹ ہو اپنے ورڈ ہیوز کیا کہ کیوں پنگا لیا تو پنگا لیا تو پھر پرداش کرو پھر اپنے زاہر سی بات ہے آپ نے بات ہی غلط کی اچھا اس کے بعد غصہ ہم پہ ہو رہے ہیں غلطی اپنی چھپانے کے لیے ہم آپ کی غلطی کا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پہ غصے ہو رہے ہیں جو بھی پاکستان کی طرف سے یا بھی کامران یونس بھائی نے جو بھی باتیں کی ہیں میرے خل میں اسی طریقے سے ہی ہمیں بات کرنی چاہیے جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ سپورٹ کریں کرکٹ بورڈ کو اور کرکٹ بورڈ کے پیچھے کھڑے ہوں ہم لوگ سب کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہیں ہم سب کہتے ہیں کہ دڑلے سے فیصلے کریں پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ سلیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے یہ دی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ بھی بتا دیں اگر ہم گروپ دکھا سکیں کیونکہ آج پہلا راؤنٹو آفیشلی ختم ہو گیا پتہ جلے گیا کہ کون کونسی ٹیم نے واپس گھر جانا ہے اور کونسی ٹیم آگے جا رہے ہیں تو اگر ہم گروپ اے اور بی دکھا سکیں تاکہ ایک فائنل سمری ہمارے پاس ان دونے گروپ کی آ جائے کہ کونسی ٹیم کہاں پر کھڑی ہے گروپ اے میں تھی سری لنکا، نیدھرلنڈز، نمیبیا اور یو اے جو ٹو ٹیمز ہیں اس گروپ کی یعنی کہ سری لنکا آگے بڑھ گیا اور نیدھرلنڈز آگے بڑھ گیا نمیبیا آؤٹ حالانکہ نمیبیا نے سری لنکا کو اور آ دیا تھا پہلے میچ پہ نمیبیا آؤٹ یو اے آؤٹ یہ ہو گیا گروپ اے ختم اب گروپ بی کی طرف آتے ہیں اور یہ گروپ بھی عملان آج ختم ہو گیا زمبابوے آئرلنڈ، سکوٹلینڈ، ویسٹن ڈیز زمبابوے نے تین میں سے دو میچز جیت کر اگلے راون کے لئے کالیفائی کر لیا آئرلنڈ نے بھی کالیفائی کر لیا سکوٹلینڈ آؤٹ اور ویسٹن ڈیز آؤٹ یہ ہے گروپ بی کی صورتحال اب جو فائنل گروپ بہنے ہیں اگر ہم گروپ 1 اور 2 دکھا سکیں تاکہ ہمیں معلوم ہوں کہ پاکستان کے گروپ میں کون کونسی ٹیمز ہیں اور دوسرے گروپ میں سو اب یہ فائنل ٹیم ہے ہمارے سامنے فائنل گروپس ہیں جو کہ اب ایک دوسرے سے میچز کھیلیں گے سو گروپ اے میں آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزیلنڈ، افغانستان تو تھے ہی اب آگئے وہاں پر سیر لنکا اور آئرلنڈ گروپ بی میں پاکستان، انڈیا، ساؤتھ افریقا اور بنگلہ دیش تو تھے ہی اب آگئی زمبابوے اور نیدھر لینڈ یونج بھائی، یہ دو رو فائنل گروپ ہمارے سامنے آگئے ہیں اب دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کونسی گروپ میں زیادہ جان ہے کونسا گروپ زیادہ سانسینی خیزی ہے کیا ہے گروپ ایک اگر ہم دیکھ لیں تو اس پہ ٹف ٹیم ہیں ہاں زیادہ ٹیم ہیں اگر ہم گروپ بی کی بات کر لیں تو ہمیں جو دو ٹیمیں ملی ہیں زمبابوے میں جو دو ٹیمیں ملی ہے منگلہ دیش بھی ہے زمبابوے بھی ہے نیدھر لینڈ جو کہ ایکسپیکٹن نہیں دا اور 9 ڈکٹوں سے ہار گئی اور ہمیں یہ بالکلی امید نہیں تھی کہ کہ West ڈیز اس ٹیم سوپر ٹویل میں نہیں ہوگی تو اسی لئے سارے ٹیموں کے لئے بڑے دیہان سکے تورنمنٹ آگے جا کے اب تک کے مچے تو توقع سے زیادہ انترسنگ ہوئے اب چونکہ وہ ٹیم جن کا توقع نہیں تھی وہ آگے 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 ہیں تو اسے تورنمنٹ تھوڑا سا بورنگ تو نہیں ہو جائے گا بوری نہیں ہوا کیونکہ بارش بھی آنی ہے ہاں اچھا بیسے آج کے ماتے بھی سارا دن بارش تھی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوئی اور ویسے اندیز لیکن فرکاستو ہے ہاں فرکاستو ہے پاکستان انڈیا کے ماتے اس لئے اس لئے آپ کو ایک ایک پوائنٹ بھی اگر مل رہا ہے تو ہر ٹیم ہر ماتے بارش کا فیکٹر بھی دیکھے گی ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے یہ ایٹیمیں نہیں ہی ہے کہ آپ جائیں گے اور آنکھیں بن کر کے لئے آپ 議会ی سے جائے جاو گے صحیح ایسا کچھ نہیں ہونے گا کیونکہ زمبوبا کی وقت اچھا کے لئے اور جساں نیدرلینڈ نے ہمارے کھلاف کیا ہے اور بہت بہت کلوز ایک آدھا مایچ ہوا ہے اور ٹی ٹویٹی کرکتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ سیریز کرکتے ہیں بہت ایک آدھا مایچ آپ کے لئے آپ ڈیچے ہوئے سمی فائنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ہوفپولی سمی فائنل تک پہنچنے کا امکان روشن لگتا ہے یہ بالکل ہے زمباوے ندھر لینڈ ٹیم ہے تیسری بنگلہ دیش ہے ان کے ساتھ ہم لوگ کو بڑا اچھے مارجن سے مائچ جیتنا چاہیے رن ریڈ بھی منٹین کرنا چاہیے انڈ پہ وہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے صحیح ہے یہ زیادہ ایزی گروپ ہے لیکن کچھ کہتا نہیں سکتے کچھ کہا نہیں سکتے نیدھر لینڈ 50 اوورز میں انہوں نے ہمیں ٹاف ٹائم دیا یہ ٹی ٹوانٹی ہے تھوڑی بہتر ٹیم ہے ہماری ان سے لیکن اب گیم پلان کیا ہوتا ہے کیسے لے کے چلنا کنڈیشن کیا ہے اس کو کیسے اسے کر کے کھیلنا تارگٹ کرنا کتا ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے دوسرا گروپ بہتر تف ہے اور میں کتا ہوں کہ وہاں پہ کرگٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ ہے کہ ہمارے لئے چانس ہے ریلیٹیبلی طرح ماملہ بہتر ہے بھائی تنویر بھائی سے پہلے گیبر میں میں تو پاکستان اور انڈیا کو سامی فائنل ہوں پاکستان اور انڈیا کو اس گروپ میں سامی اوکے ایک بات بتاؤں ہمیں جتنے بھی برے لگیں تنویر بھائی بے شک ہم کہیں کہ تنویر بھائی کسی کام کے نہیں ہے بے شک ہم کہیں تنویر بھائی اور بنا ہے اگلی بات کرنا ہے بے شک میں کہوں کہ مجھے بلکل فسن اس کے بات کو تعریف کرنے بھائی وہ کرنے بے شک میں کہوں کہ یہ واسیم بھائی مجھے روز کیسے کسی طرح یہاں سے تنویر کو نکال لیکن 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 کے بات ہے نا لیکن جو جواب تنویر بھائی نے انڈیا کو دیا ہے میرے خواہ سے کھڑے ہو کے تانیا ہو جانے جائے ہیں تنویر بھائی I love you I love you اس سے پہلے کے آدھی اس بات سے U10 میں نے فرن بھیک لینے تاؤں